بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کام ہو جائے اور وہ بہت ضروری کام تھا تو وہ ہی کرنے کے لئے میں ادھر آئی تھی اور یہ ساتھ اب میرا کیوا رکھا ہوئے میں ساتھ ساتھ سہری بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ اپنا کیوا بھی پیتی جا رہی ہوں کہ ٹائم بلکل تھوڑا سا ہے سہری کا آج ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھے ہیں تو الحمدللہ یہ پرانٹھے بن رہے ہیں ادھر دیکھیں کتنے پیارے یہ ہم پرانٹھے تیار کر رہی ہوں میں تو اور یہ چائے بھی در بن رہی ہے میں انڈا بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں ساتھ میری سیسٹرٹ بھی کری ہے وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کرواری تو آج میں انہیں کہہ رہی تھی کہ آج آخری دن ہے ادھر تو میں ہی سارا کام کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ ورنہ وہ خود ہی سارے کام کر رہی ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا یہ میں نے اوملیٹ بنا رہی ہوں اور یہ چنے بھی بچے لے آئے تھے تو اب ہم ملتے ہیں آپ کو سہری کے دستر خان پر الحمدللہ میں سپنی سیسٹر کی طرف سے اب اپنے گھر آگئی ہوں اور افتاری دیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہ آلو کے پکوڑے بن رہے ہیں جو کہ انہوں نے بچوں کو بہت پسند ہے وہ اسی کی فرمائش کرتے ہیں وہ میں بنا رہی ہوں تو یہ شکر ہے اللہ پاکہ کہ میں جس مقصد کے لئے گئی تھی وہ میرا کام ہو گیا الحمدللہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کام تھا اور کس لئے میں گئی تھی تو یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور یہ تقریباً تیار ہونے والے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسا روٹین تھی کام کی وہ بھی میری مکمل ہوئی اور ہم ٹائم سے افتاری کے لئے گھر پہنچ گئے یہاں پہ یہ دیکھیں اللہ والے پکوڑے جو دیار ہو گئے ہیں الحمدللہ اور اب یہ میں نے سوچا کہ پیاس کی بھی پکوڑے ہیں وہ بھی تھوڑے سے بنا دیتی تھوڑا سا اچھا مزی کا لگتے ہیں وہ بھی تو یہ بھی میں نے ڈال دی ہے کڑائی میں ہوئی دیکھیں تو اب ملتے ہیں پھر ہم آپ کو اپنے افتاری کے دسترحان پر تو یہ سسٹر کی طرف سے پھر ہم مارکٹ چلے گئے تو یہ پھر میں آپ کو بتا رہی کہ آگے بتاؤں گی کیا لیا ہے تو یہ لیا ہے ہم نے ائر کولر کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑی تھی اس لئے اس کولر کو پھر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں کھول کے دکھا آرہی اس کی انبوکسنگ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اس کو میں آپ کو بھی پہلے کھول کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اندر سے اس کے یہ کیسا یہ بوٹلز بھی ہیں اس کے اندر یہ بھی کھول رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے جیسے بجیسے بتایا تھا یہ ماشاءاللہ ویسی نکل ہے بوٹلز ہیں اس کے اندر کافی دیر تک کمرے کو کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈا رکھتا ہے امید ہے کہ ٹھنڈا ہی رکھیں تو تھوڑ دیر میں چلا کے دکھاتے ہیں الحمدللہ یہ ہم نے چلا دیا ہے اپنا ایرکولر اور ماشاءاللہ یہ واقعی کمرے کو اس نے بہت ٹھنڈا کیا ہے گرمی بہت زیادہ تھی تو اس کو اس کو چلانے سے ذرا سکون کا حساس ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے آج کا پھر میں اپنے ویلوگ کا یہی انڈ کرتی ہوں اور آپ کو یہ میری روٹین کیسی لگی آپ ضرور بتائیے تو کومنٹ اچھے کومنٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں